ڈائیبیٹیز کی علامات جو کہ بیان کی گئی ہیں امریکن ڈائیبیٹیز اسوسییشن نے ہے سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پیشاب لگے گا آپ کو بہت زیادہ پیشاب آئے گا بار بار پیشاب آئے گا اور اسپیشلی رات کے ٹائم پہ آپ کو بہت زیادہ پیشاب آئے گا دوسرے نمبر پہ آتا ہے آپ کو بہت زیادہ پیاس لگے گی آپ کا گلہ بار بار سکتا رہے گا آپ کو پیاس لگے گی تیسرے نمبر پہ یہ آتا ہے آپ کو بہت زیادہ بوک لگے گی حالتو آپ بار بار کھانا کھا رہے ہوں گے پھر بھی آپ کو بوک لگ رہی ہوگی چوتھے نمبر پہ یہ آتا ہے کہ آپ کو بلری ویجن نظر آئے گا مطلب اگر آپ ایوین سبٹریٹلز ایک کوئی ٹی وی سیریل دیکھ رہے ہیں اور نیچے سبٹریٹلز ہیں تو ایک نارمل بندے کو ایک کلیر ویجن نظر آتی ہوں اور اگر آپ کو بلری ویجن ہے تو آپ کو یہاں تو دندھرے نظر آئیں گے یہاں ڈبل ویجن نظر آئے گی اور اس کے علاوہ آپ کا اسپیشلی جو ہے نا کوئی کٹ وگرہ کوئی یا کوئی زخم ہوتا ہے یا کوئی بروز ہوتا ہے اس کو صحیح ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو یہ بھی ایک علامات ہے ڈیابیٹیز کی اور اس کے علاوہ اگر آپ کا بہت زیادہ وزن گرنا شروع ہو جائے آپ بہت زیادہ صحیح ٹائم پر بھی کھانا کھا رہے ہیں اور زیادہ کھانا بھی کھا رہے ہیں پھر بھی آپ کا وزن گر رہا ہے یہ اسپیشلی ٹائپ 1 ڈیابیٹک پیشن کے اندر ہوتا ہے کہ وزن گرتا ہے اور دوسرا ایسے اور جو ٹائپ 2 ڈیابیٹک پیشن ہیں ان کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہاتھوں اور پیروں کے اندر ہاتھوں کے اندر یہ انگلیوں کے اندر ایسا ہے جیسے سویاں چوب رہی ہو ہلک ہلکی سی نیڈل ٹائپ اف فیلنگز آتی ہیں اور پاؤں کے اندر بھی ایسے ہلک ہلکی نیڈل ٹائپ پہنائیں گے یا پھر نم نس فیل ہوگی ایسا لگیا گیا جیسے یہ ایریا کوئی سو گیا ہے یا نم ہو گیا یا وہ ہو گیا ہے تو یہ علامات ہیں ڈیابیٹیز کی اگر آپ کو یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں تو آپ نے بھاگنا ہے ڈاکٹر کی طرح آپ نے بتانا ہے اپنی علامات ڈاکٹر کو پھر ڈاکٹر آپ کو کرائے گا فاسٹنگ ٹیس ڈاکٹر کرائے گا آپ کی فاسٹنگ بلڈ گلوکوز ڈاکٹر کرائے گا آپ کا اورور گلوکوز فولنس ٹیس ڈاکٹر کرائے گا آپ کا انسولین رزیسنس ٹیس ڈاکٹر کرائے گا آپ کا ایچ بی ایون سی ٹیس ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر آپ کو سجیس کر سکتا ہے لائف سٹائل چینجز ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرتا ہے ایکسرسائزز ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرے گا ٹریٹ میں اگر آپ بچنا چاہتے ہیں ڈائیبیٹیز کے کمپلیکیشنز کے کہ آپ کی آنکھیں نہ خراب ہو آپ کا کڈنی نہ خراب نہ ہو آپ کا دماغ نہ خراب ہو تو آپ کا کوئی اور کمپلیکیشن نہ ہو آپ کو ڈائیبیٹک فوٹ آلسر نہ ہو اور آپ کا پاؤں خراب نہ ہو تو آپ کو جیسے بھی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو امیڈیٹلی ڈاکٹر کے پاس بھاگیں اور اپنا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کروائیں اوکے ٹیک کیر انجائے اور سمارٹ بنیں